بھول نہ جانا بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں گھر کوئی پوچھے بتا شکری تیرا تعرف کیا گھر اے کوئی تعرف کرانے کہ میں قدا ہے در زہرہ میں قدا ہے در زہرہ ہوں بتا نہ لوگوں کہہ لو سارے میں قدا ہے در زہرہ میں قدا ہے در زہرہ ہوں بتا نہ سونیا مشرق مغرب شمال جنوب والے مدینے دی خیر عرشی فرشی مدینے دی خیر میں مانگ دینے تسی کرن دی شہر دی خیر دی دعا او تھکوہاں نے فرمایا او سغابا او تھک مادہ حب دارے اپنی مادہ خدمت گزارے او میرا یارے میرے فراج دے چلو دا رہی دا او دا رونا تے مادی خدمت کرنا مینو بڑا پسند یا یہاں اے ماشاءاللہ اے سب میرے واسے قابل احترام نے تو میں چاند کڑھیاں جڑھیاں جتا ہوں گفتگو سنانی ہیں ساری فرمیشی ہیں تو اسی تمام تر توجہ میری طرح مرکوز رکھو گے تو میری گفتگو نو سمجھ پاؤ گے اسی سنیا الحمدللہ اسی حضور پاک دے ملاد شریف دے جشن دے وی کائلہ اسی حضور پاک دے میراج دے جشن دے وی کائلہ ساڑھا عقیدہ بڑا محضب ہے پوری دنیا دے بڑے بڑے اپنے اپنے مسلمان کہلوان والے کسے نہ کسے مقام تے فسل جانگے لیکن اہل سنتوں نے جنہ نو قدی فسلم دا موقع اس واسطے نہیں ملدہ چونکہ ساڑھا عقیدہ اللہ دا قرآن ہے تے حضور پاک دا فرمان ہے جدہ کن قرآن تے فرمان ہے وہ اس فسل استان چوبارے او دی فجائے وے قرآن بھی برحق تے حضور دا فرمان بھی برحق رئی گل تاریخ دی تاریخ لکھن والا بمبہ عیسائی بھی ہو سکتے تاریخ لکھن والا یہودی بھی ہو سکتے تاریخ لکھن والا نصرانی بھی ہو سکتے تاریخ لکھن والا سکھ بھی ہو سکتے تاریخ لکھن والا کوئی بھی بادمذہب ہو سکتے ساڑھا دنیا دے تریخ دانہ دیاں تریخہ دے ایمان دے یقین نہیں مومن ہوئے جدا ایمان قرآن ہوتے ہوئے تو مصطفیٰ دے فرمان ہوتے ہوئے تو مراج شریف اے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ایک موجز ہے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیانوں موجزات دے کے کلے میرے تے توہرن نبی نوں اللہ نے سراپہ موجزہ بنا کے کلے آیا اور یہ جڑا موجز ہے نا سفر مراج ہے یہ بڑے شامدار موجز ہے اے دے ہوتے بد مذہبہ نے بڑے اترازات کی تے لیکن اپنی موت آپ مر گئے وہ کس طرح ہوتے انہاں کہا سننی جویں حضور دا میراج بیان کر دینے نا اینجتے حضور پاک نوں میراج ہوئی نہیں اے وجود ہے بشریت وچنے اے کیویں جا سکتے میں کیا اللہ دا قرآن حضور دی میراج دا تذکرہ کر رہے ہیں تُسی انکار کر رہے ہو حضور دی میراج ہوتے اتراز اے خدا تے اتراز تُسی کر رہے ہو اے نہیں میراج ہوئی ہے پر جسمانی نہیں اے خوابی میراج ہے میں کیا خواب وچ انہاں بلکل میں کیا بیان کرو انہاں نے نبی کریم ستے سن ستیاں نبی کریم نے خواب آیا ہے خواب وچی سرکار نے سواری ویک کی خواب وچی سوار ہو گئے خواب وچی سرکار مسجد حرام تو چلے اکساج پہنچے رستہ وچ موسیٰ علیہ السلام انہاں سرکار نے ویکھیا خواب دی عالم وچ کہ وہ میرتے سلات پہ پڑھ دینے حضور فرمت صدق ساج پہنچے سارے نبیاں نے حضور دا استقبال کی تا نبی کریم نے انہاں جماعت کرائی خواب دی عالم وچی حضور نے سارے نبیاں دا خطاب سنیا میں کہا مولوی جی تھی رکھ جاؤ اگے نہ جائجے وہ نبی ہے کی نیسان اندھا ایک لکچوی ہزار کموں پیش حضر اس تو پچھے بھی بڑا کچھ میں بیان کرنا چاہنا لیکن صرف اشارہ تاں تو انہوں میں اپنی گفتگو سنا نہیں میں کہا نبی ہے کی نیسان اندھا سارے نبی ایک لکچوی ہزار کموں پیش میں کہا نبیاں نے اس حضور دے پچھے نماز پڑھی اندھا ہاں خواب وچ حضور نے پڑھائی انہوں نے پڑھی میں کہا چلو خواب دی گال تجھے کر رہے ہو تجھے کہہ رہے ہو نبیاں نے نماز تو بعد خطاب کیتا سارے نبیاں خطاب کیتا اندھا بالکل اللہ دی یہ طریفہ بیان کیتی ہیں حضور دی شان بیان فرمائی تو میں کہا کنے کنے منٹ نبیاں خطاب کیتا ہے تکاری بلال صاحب پڑھ رہے سننا تے اے تو اڈے کو شروع ہو گئے کچھ سوا نو ساڑھے نو تے ساڑھے دس مجھے فارق ہوئے تے کاری صاحب کو لوں پھر سپیکر اوریولی لاب بھی جانا سی کوئی ٹائم لگنا سی تے نہ بنا سی اے ہو بھی تم مہمان سننا تو اڈے بلائے ہوئے سننا تو اڈے ہی بلائے سننا بھائی ٹائم تے انہوں نے لینا سی ٹائم تے لگنا سی اور میں تقریر کر رہی ہے میرے تو بعد اگر کوئی ہو گئے تو میں صرف بسم اللہ پڑھ کے مائک اچھاٹتے نہیں دینا ٹائم تے لگنے تو میں کہا مولوی جی نبیاں خطاب کیتا ہے نبیاں نے تقریر کیتی ہے وہ کنے کنے منٹ نبی نے خطاب کیتا ہے اندھے منو نہیں پتا میں کہا چلو ایک ایک منٹ لالو تسی پینٹ دے بندے شہر دے بندیاں نہ لو زیادہ سیانے ہوں دیو شہر دی پر اچھا اکثر گولی چال دیئے تے پینٹ دی پر اچھا اکثر سلا ہوں دیئے او دی وجہ ہے کہ پینٹ دے بندے سیانے ہوں دینے گال سمجھنے بیچ تے میں سمجھاں گا تسی میری گال لو جلدی سمجھو گے سیانے بندے بیٹھے ہو میں کہا ایک ایک منٹ بھی نبی دا خطاب لائیے ایک لکھ چوی ہزار منٹ ہو گیا اے ڈی تے رات نہیں جڈی تسا خواب پا چھڑی اے ڈی تے رات نہیں جڈی تسا خواب پائیے میں کہا چلو ٹھیک ہے خواب پر جتساں دیکھے آ کے حضور گزر رہنے تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر جو کھلو کے نا حضورت سلام پہ پڑھ دیں میں کہا موسیٰ افضل ہے یا حضور افضل نہیں موسیٰ قبر جو کھلو ساکت ہے حضور پر مائے وجود نہیں جا ساکت ہے میں کہا مولوی جیے میں چھٹو اے جڑی مسجد یا اکساج سرکار نے امامت کرائی پھر اس تو بات کی ہویا اگے خواب بیان کرو اندھا افضل نبی کریم صدارتی خطبہ دیتا تو صدارتی خطبہ دے کہ حضور پہی لے دو جے تیجے چوتھے پنجویں چھویں ستھے اسمال لا مقاندیاں بلندیاں تو ہوکے خواب دی عالم جو واپس آئے تو حضور نے کی ویک کیا خواب دیچ کہ جی تو میں واپس آیاں تو کنڈی پہ یلدی ہے بس طرح گھر میں پانی چل رہے ہیں تو میں کہا مولوی جی ویچ کوئی نماز دی گلت کوئی نہیں ان نماز کتنا آئیے اندھا می راج دی راتنوں تو میں کہا حضور پہک تے ستے سن کو میری ورنڈ دی سمجھ آ رہی ہے اے بزرگ بندے بکٹے ہو تو اڑکو دعا لینی ہے نوجوانہ کلو تے مجاہدانہ کرداری کافی ہے تے بزرگاں کلو دعا لینی ہے میں کہا نماز کتنا آئی اندھا می راج دی راتنوں تو میں کہا حضور ستے سن کہ ستیاں خواب جی تسی بیان کر رہی ہو خواب چھے نماز لبی ہے اندھا زاخرے خواب ویچ می راج ہوئی ہے تو خواب ویچ نماز لبی ہے تو میں کہا جی دو خواب چھوچ لبی ہے تو تسی جاگ دیاں کیوں پڑ دے ہو تسی بھی ستیاں ہی پڑیا کرو اندھا ہو کمیں میں کہا اے انہوں نے ذرا میرا میں کہا تسی یہ سنونا جی تے خواب ویچ نماز آ جائے او تھی پڑ لئی تے جی دن نہ آئی تے اندھا تسی میں کہا جاگ دیاں پڑا گئے اندھا ہو کیوں میں کہا ساڑھا ایمان اے وے کہ نبی جاگ دیاں گے بھی نہیں تے نمازان تا توفہ لے کے آئے بھی نہیں میں کہا چلو مولوی جی اے بھی مسئلہ چھٹے ہو اے بھی گالن اے اندھے ہو کہ نماز میرا آئی دی رہتی اے دسو نمازان آئیان کی نیا اندھا پانچ میں کہا نہیں اے تے رہ گئی یہاں پانچ آئیاں کی نیا اندھا پنجا تو میں کہا پڑ دے نہیں اے نہیں جی پانچ رہ گئی یہاں میں کہا اللہ نے تے پنجا کے لیانے پانچ جڑی یہاں رہ گئی یہاں ہوتے چلو وسیلہ کاؤں ہونے آئیان اے تے مولوی ایٹی لمی داری رکھ دے ویس پہ دے ٹیر جڈی پاک بھن دے تے پینٹی پینٹ پھیر دے ایک بس طرح چکے تے آندھا نبی نو کان دے پچھے دے علم نہیں نبی جان دا کچھ نہیں نبی مال کو مختار نہیں نبی کو اختیارات نہیں تے میں کہا مولوی جی اے پنجا نمازان سانتے پانچ کینج رہ گئی یہاں اندھا اصل جنا چھٹے اس مامتے موسیٰ علیہ السلام ازور نم ملے میں کیوں موسیٰ چھویں اس مامتے پہنچ سکتا ہے نارا ایری سالت نارا ایری سالت نارا ایری سالت میں چند نکات صرف تو اڈے زین نشین کرنے ہیں جیڑا ایس تقریر نو سمجھ جائے گا نا اصل تقریر اے یہ انو سمجھو پڑی جو پڑی اندھا چھویں اس مامتے موسیٰ علیہ السلام ملے او میں کہا موسیٰ علیہ السلام امام الامبیاء بھی آنے اندھا نہیں میں کہا خاتم الامبیاء اندھا نہیں میں کہا سرزاری امبیاء اندھا نہیں میں کہا او میرا آج دی رادہ مختدی چھویں اس مامتے پہنچ سکتا ہے امام دعالم کی ہوئے گا پھر ایتے بڑے اہم مسائل نے ایتے ہی چھوٹے اس مامتے ہی موسیٰ علیہ السلام دیگال میں تو انہوں نے اس کرنی ہے حضور جی تو لے گئے نا پناہ نمازہ موسیٰ علیہ السلام نے رضی کی تھی سونا کی لے گئے آئے ہوگا فرمایا پناہ نمازہ حضور تو اڈی امت نے اینیاں نہیں پڑھنی آتے جاؤ کھٹا آکے آوگے حضور موسیٰ دی سرارتے گے آئے گے آئے گے آئے گے آئے گے آئے کینیاں رہ گئی یاں پانچ مولوی آنڈا ہے جڑا وسیلے دا قائل ہوئے او بندہ دین تو دورے دین چوبارے وسیلہ بدتے وسیلہ حرامے تو مولوی جی جب پیو دے ہو تے پنجا پڑھو چونکہ وسیلہ تے حرام ہے بقول تو آڈے اور میں گلت ہی کر رہے ہیں کہ گلت کر رہے ہیں بھائی وسیلہ تے بنے موسیٰ علیہ السلام کہ حضور کو آڈی امت نے پنجا نمازہ نہیں پڑھنی ہزید ویچ ایک گالے میں ہزید اوپن نہیں کر رہیا او میں باچورز کر رہاں گا وسیلہ موسیٰ بنے تے پانچ رہ گئی یاں جڑے وسیلے آ لے ہو اوپانچ پڑھو جڑے بغیر وسیلے تو وہ پڑ پتر کے پنجا تو مسیطوں ایک پڑ کے بار نکلنے مگروب بانگ فیر ہو نہیں ہے تجید تیری سوانی میں تیر کو رہ گئی تاں گل کری پڑ پنجا بغیر وسیلے تو اچھا وسیلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنے اونا کیا کہ حضور تو آڈی امت نے پانچوی نہیں پڑھنی آنے ایتھے مولوی آن دے حضور نے دیوار دے پیچھے دا علم نہیں حضور مال کو مختار نہیں حضور نے خبر نہیں میں کہا موسیٰ علیہ السلام چھویں اس مہام تے مولوی جی بیٹھے نے تو آڈی سپیکر جو آواز آئی ہے کہ موسیٰ نے سفارش کی تھی امت واسطے کہ تو آڈی امت نے پانچے نہیں پڑھنی آن میں کہتی تو نمازہ آئیا سن او دو تے موسیٰ ہے ہی نہیں سن تو انہوں نے کیوئے پتہ لگیا کہ انہوں نے پانچے نہیں پڑھنی آن قیامت تک آؤن والی امت مصطفیٰ نو موسیٰ غیب دے علم دے ذریعے جانتے ہیں موسیٰ غیب کے علم کے ذریعے جانتے ہیں انہوں نے پچاس نمازیں نہیں پڑھنی پانچ بھی نہیں پڑھنی میں کہا موسیٰ میرا آج دی رہا تھا مختدی جی دے مختدی دے علم دا ایک کمال ہے او دے امام دے علم دا کی کمال ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ گوسیا حضرات موسیٰ علیہ السلام ان جس بندے نوں نماز دی سمجھ نہیں انہوں میرے نبی دے مقام دی سمجھ کتوں لگنی ایک گلے تھے نماز دے اندر دی کر کے پھر میں دوبارہ پچھے سبحان اللہ زی اصراب عبد ہی تو آغاز کرنا نماز تُسی جڑے پڑ دے ہو اللہ قبول فرمائے اے مسجد تُساں بڑی سونی بنائیے میرا دل بڑا باغ باغ ہو یا تو ہری مسجد بے کے میرا روح راضی ہو گئے بندے نے کپڑا چنگا پایا ہوئے تے بندیاں دے ایمانہ دے پتا چلتا ہے تے مسجد دی سب کو زیادہ خوبصورتی تے رونک ٹائلانہ نہیں یہ تے ساڑی محبت ہے جڑی تُساں نائیاں نہیں کلین تُساں بچھائے ہیں محبت بے چھے یادِ خدا محبتِ خدا بے چھے اے پرانے بابے ہوں دے رہے نا اے پر لیا ہوئے شیدہ منڈا بھی آگئی وہ اندھا خصمہ نکھا ہوا گونڈا ہی نہیں نہیں دے نا رسل جیڑا نمہ بندہ ہوئے انہوں پیار کرو آپ اترا اے تو کلائی آگئے پرانوں ہی نال لیں چلو ایک دفعہ دو دفعہ پیار کیتے ہیں تین دفعہ کیتے ہیں وہ پکا ہو گئے انہوں کہا یار چاچے نمی کیا کر نماز پڑے ابے نمی کیا کر نماز پڑے اپنے دیگر عزیزانوں ہی لا نال انہوں تراؤنا انہوں کرونا اتنا پیار کرو تاکہ سارا خاندانی نمازی بان جائے ہاں حضرات تو مجھو ہوئے موسیٰ علیہ السلام آپ چھٹے سمام تھے وسیل دا بھی مسئلہ تھے حال لیں اور اس مقام تھے علم غیب دا مسئلہ بھی حال لیں جڑا نامنے او دا اپنا قصورے ساڑا کام میں صرف اطلاع کرنا با کیوں دیا اپنی مرضی حضرات تو مجھو ہوئے اللہ تعالی نے قرآن کریم دے اندر پندر ماس پارا پہلی آیت مبارکہ ہے میں ہنو پڑھن لگا اللہ دا قرآن دے پڑھو ایک دفعہ درہا سبحان اللہ رب عالم نے قرآن میں چلان فرمائے اللہ فرمائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بارکنا حولہ لنوریہ ہوں من آیاتنا انہو ہوا سمیل بسیر جن نے تسی بندے بیٹھے ہونا انہی تسا محبتنا سبحان اللہ پڑھے آنا نہیں تسی سارے میرے واسطے قابل احترام ہو حضورد غلام ہو میرا دل کردائے تقریر نہ کران تو اڑے کلے کلے بندے دے ہاتھ چمہ پتہ کیوں تسی آپ نہیں آئے تو انہو حسین دے نانے دی محبت نے کھچ لے آنا ہے ایک بھی اپنی مرضی نہیں آیا اللہ دی رضا نہ لیتے آئے یہاں راضی رہ کے زبانانوں ذکر نہ تارتشا کرنے کیونکہ میں اللہ دا قرآن پڑھیا ہے کہ میرے نبی نے فرمایا ہے اس ہوا میرا اللہ فرما دے جد ایمان والیاں دے کول میرا قرآن پڑھیا جائے اور نہ دے ایمان کرو تازہ ہو جا دینے ایمان کرو تازہ ہو جا دینے صحابہ نے پچھیا سونیا ایمان کرو تازہ کنے ہوں دینے حضور نے فرمایا اے صحابہ جد ایمان کرو اے صحابہ جد ایمان کرو اے صحابہ اے ناہل روما میں سن دیا نے جد ایمان کران سن دیا نے پھر پہول کے پتا کیا دیا نے اے مولا تیرا شکریں آج تیرے بندے میرے دیستیاں کلابیں کر دے لے روح مومن دی روح دو مقام تے بول دی تے بول کے گال کتنا کر دیئے اللہ اللہ تو انہوں روح دی کتی آواز آئی ہے نہیں کسی نہیں ہوں دو مقام تے روح بول دیئے ایک مقام جدو قرآن پڑے آ جائے او دو اللہ تے شکر ادا کر دیئے اللہ تے دوسرے مقام بتا کی رہے جدو دنیا تے آئے سانا تے کانوے چکی ہوئی صدق اجامات وارے کو دیئے تو انہوں سارے انہوں یاد ہے اے ازان یہاں جڑی پڑھ کرتی ہے تو مگر جنازہ رہ گئے ہیں کچھ تیاری کر لے ازان ہو گئی ہے تے نماز ہو گئی ہے اس ازام دے درمیان جڑا ٹائم ہے نا ازام تو نماز دے درمیان اے دو جو قرآن نال یاری لال ہے پھر جنازہ پڑھ دیں تیرا ریزلٹ آؤٹ ہو جانے تے ریزلٹ این جدا ہو گئے کہ چیرا تیرا نماز نال نا چمکے قرآن دے نور نال چمکے قرآن دے نور نال نا تجیدو ازان کرنا دے مر پڑی جاندی یہ بچے دے کار میں چاہتے ازان پڑی گئی میرے توڑے کرنا چاہتے ازان پڑی گئی اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد واللہ انہا جائل اللہ اشہد واللہ محمد اصول اللہ ازرات روح نے ایزان سنی روح بول کیا دیئے یہ محلہ تیرا شکر ہے تُو منو کافران دے بیڑے چھ نہیں کلیا اللہ تیرا شکر ہے تُو منو مصطفیٰ دے عاشق دے وجود میں جدور چھڑے آئے ایتھے کوئی بندہ سبحان اللہ آکھے یا نہ آکھے روح خوش ہے تُو آڈے بیچ کہ میں مسلمان نہ دے بھی روح خوش ہے کہ میں مسلمان دے وجود بیچ اسی اہمی تے کافران دے سامنے نہیں نکھل ہو جاندے کیونکہ ساڑھی روح اندروں ایمان دے پاکت باری دے ہاں تو میں اللہ دا قرآن پڑھا لگا تُسھی سارے مسلمان بیٹھے ہو اللہ دا قرآن سنکے سبحان اللہ دی صدا بلندے اس باستے کرنی ہے تاکہ روح نقصہ مل جائے کہ میرے کریم نبی دے غلامہ سنو جنا قرآن اللہ دا قرآن اعلان کر رہی ہے سبحان اللہ جہی اسراب ابدہی لیلہ من المسجد الحرامی ان المسجد لقصہ اللہ جہی بارکنا حولہو لنوریہو من آجاتنا انہو ہوا سمی البسیر پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی میرے لفظہ نو سوٹنا پایا جائے میرے سفر نو بیکارنا کریا جائے پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اوے محلوی یا نبی نو سیر کران واسطے کوئی سنیا دا محلوی نہیں کوئی پیر نہیں عید پاک پروردگار رب العالمین حاکم الحاکمین علی ممبی ذات شدور اوے انہیں یار دی میں راجدہ تذکرہ شروع کرندہ پہلا اپنی صفت خاص سبحان اللہ جہی انہیں بیان فرمائی پاک ہے وہ ذات اے مولا تیری ذات کسے نو شاک بھی کوئی نہیں اللہ تُو پاک ہے اللہ تُو پاک ہے اللہ تُو پاک ہے اے تھی اپنی صفت کیوں بیان کی تیا فرمایا اے سواستے میں نو پتا سی کنیاں لوکاں میرے یار دی میراج دے نکتا چینیاں کرنیاں نے اونا نمہ دساں میرے یار دی میراج دے نکتا چینیاں نہ کرنیاں جے پہلاں بے کھیا جے اے نو لجان والا کونے انتظام کران والا کونے نعرہ تکنی نعرہ نعرہ گوسیاں پاک ہے وہ ساتھ اے پاہی بلال صاحب آجی بلال صاحب بیٹھے نا توڑا کی نہ آئے جی نوی صاحب توڑے عزیزم پاہیدہ کی نہ آئے جڑے تھے نہیں محمد ندیم صاحب صاحب میں انہوں دے کار بے کے کھانا کھا دا بڑا اچھا کھانا بنایا ساں بڑا مزہ آیا لطف آیا ہے اے علمان جڑا بندہ محبت کر دے نا اے پتہ قیامت اللہ دیارے لگے گا رب دا ملک نہ پاندھا ہے علماء بیٹھے نے انہ دے قدمہ دا سارا لے کے ایک حدیث مبارکہ اے درسیاتی کتاب ہے نا قلوبی شریف او دے اندر بھی اے عبارت موجود ہے ایک بندہ جہنم جو پھاڑ کے لے کے جا رہے ہون کے فرشتے اللہ فرمایے گا جبریل جائیں ذرا روکنو او بچیو او بیٹا اللہ تو ہنو بڑیاں عمران دے وے چپ کر جاؤں گلہ نہ کر دے اچھے بچے جڑے اچھے بچے چپ کر دے و جڑے گھندے بچے بار چلے جاؤں ان تسی فیصلہ بنا پہ کر لے ہاں میں بڑا شریف ہو گئے ہاں اس لئے تسی گلہ پہ کر دے انہی تھوڑے جب تنکا لائے جا تنسا بلگل چپ ہو جانے تو میں انہوں شریف ہی رحم دے حضرات تمہیں جو بے اللہ فرمایے گا انہوں روکو جبریل آئے گا روکے گا اچھا روکے گا یا اللہ روک لیتا ہے فرمایا جبریل انہوں پوچھ انہیں زندگی جکدی میرے دین دے عالم دی بیٹھک کیتی ہے سبحان اللہ اوہ جوڑے آجی سال رہے نا پاک جینا بننی ایسا اب اٹھکی تھی آجا ایتھے میرے نیڑے یا ہو ماشاء اللہ اے سفید داڑیاں نے بندے تے نیڑے باننے چاہتے ہیں تو اڑھے کل ہوتے اے مٹھی مٹھی رابدی رامدی خشبو اے اس لئے یہ ہوندھی ہے کہ جو تے چٹے وال ہو جان فیرونا دی برکت زیادہ ہو جان نہیں ہے میرے پانے ادھرات تو بجھو ہو گئے بڑی کابلیں بڑی کابلیں اللہ فرمایے گا انہوں پوچھو میرے دین دے عالم دی بیٹھک کیتی اوہ آکھے گا نہیں یا اللہ نے نہیں کیتی اللہ فرمائے گا انہوں پچھو انہیں قدی بے کے نال کھانا ہی کھا دا ہوئے وہ آکھے گا نہیں اللہ فرمائے گا انہوں پچھو انہیں قدی میرے دین دے عالمنا المصافی کی دا ہوئے میں انہوں پھر بھی بخش دیا وہ بندہ آکھے گا نہیں اللہ فرمائے گا بڑا مستند حوال ہے جتے مردی رکھ کے بیان کرو یہ بڑا قویت مضبوط حوال ہے قلوبی شریف اندر موجود ہے اللہ فرمائے گا انہوں پچھو اے میرے کسی دین دے عالم دے دروازے مکان دے اگون دی لنگے آو گے تے میں بخش دیا آکھے گا لنگے اللہ انہوں بخشن دے بہانے کے لیے دے رہے ہیں اللہ فرمائے گا جبریل انہوں پچھو انہیں میرے دین دے عالم دے دوست دے دوست نال مصافہ کیتا ہو دے دین دے عالم دے دوست دے او دے دوست نال مصافہ کیتا ہو دے جبریل پوچھے گا تاکھے گا ہاں میرے ایک دوست سی او دا دوست عالم دین سی تنالی رب دی رحمت دی آواز آئے گی قدر دی آواز جبریل جی رب بجلیل فرمایا انہوں پا پھڑ دے جنت میں چھڑیا اے مولا اے جہنمیے فرمایا میرے دین دے عالم دے یار نال اے مصافہ لیا ہے او دا ہاتھ دین دے عالم دے ہاتھ میں چاہے میری رحمت نو قدر رہی نہیں میں دین دے عالم دے دوست دے دوست نو جہنم جکلہ اے نو جنت دیو میری رحمت کر ریعے میں میں گلے کر رہا تھا کہ ندیم صاحب نے کا了 میں کھانا کھانا ان میں تقریر شروع کر دیتی ہے اے تھے کو کھاٹی وادی گل ہو جائے جے گل بڑی چنگی روے آمین چنگی روے قرآن تے فرمان دے بھیچ روے صبح بزرگاں کہنے مولوی راں گال سمجھائیے سپیکر زیادہ نہیں کھلوایا زیادہ آوازہ سپیکر دیا نہیں نکلیا اونا دی سانو گال دی سمجھ لگی ترجمہ فرمان جو نپڑی ہے سانو سمجھ آگئی ہے تو جے کسی نو ڈھانٹ دیا تو صبح گال واد جائے تو اونا کہنے ندین نے لیا اندازی کنے لیا اندازی ندیم نے پینٹ بے جے پریہ صدو جی ندیم نے ندیم کہے گا جی نہیں اور بلال صاحب نے ساتھ دیا جی صاحب باروں آئے سن انہیں کیسے نہیں یاد کی چشتی صاحب نہیں سننے چلو جی بلال صاحب بھی پریہ چبہ گئے ان پریہ تے جنی گل ڈگنی ہے اور بلال صاحب تے ندیم صاحب تے نوید صاحب تے میں کہا مولوی ہو نبی دے مراج تے انہیں نکتے چینیاں اینج پہ کر دے ہو ویک کو تزیگل جاندی کی تے رہے سبہان اللہ زی تسی کی تے تے اتراز پہ کر دے ہو اللہ دے ہو ہاں اہم نہیں اجڑی مراج این نبی کریم دی جسمانی مراج مسجد حرام تو اکساتا کے اب وہ جڑی یہ رو دی مراج تو میں کہا جے حضور دی رو دی مراج دے پھر براک دی ضرورت کا دی ہو دی ریگا کہ براغتی نورانیت کاٹے روہ دی زیادہ ہے روہ دی نورانیت زیادہ ہے تو حضور دی روہ نکل گئی ہے موچو آنے میں مسجد حرام تو اکسا تا جسمانی میں راجھیں تو اکسا چوگو روہ نکل گئی ہے حضور فیر روہ گئی ہے حضور نہیں گئی تو جو روہ ایک دفعہ نکل گئی ہے جو روہ نکل جان دی ہے پھر تھے ڈیتھ ہو جاندی ویسال ہو جاندے محلوی جی جڑا راب مسجد حرام تو اکسہ تک بمائے جسم تھوڑے جی اس سے بچے کھاڑ ساکت ہے چلو انہوں ہی رہن دیو لوگ انہوں نے خواب دی مراج دنوں دی مراج بہت بڑی دلیل بس آخری دیل لگا انہوں اپنے اندر اتارو کہ میں تو انہوں سفر مراج سرکار دا سنو اب مراجری وزور نے جی تو صبح سنایا نا مکہ ابو جان نے بھی سنیا جے اندی خواب ترولہ پینا سی اور دس ہو تو صحیح بھئی خواب ہی آئی ہے کوئی کہا نہیں خواب تو انہوں ہی آسکتی خواب منہ ہی آسکتی کہ میں بھی لا مکان دی ابو لندی آتے خواب دی عالم جی ٹور گیا ابو جاہل نے ساری گال سنی تو سن کے تجاہ کہ صدیق اکبر دبوہ کھڑ گایا صدیق جے کوئی آنکھے کہ میں مسجد حرام تو چلینا تک ساچ پہنچیا تھا کنی دیر دا سفر ہے آن جاندہ کنہ ٹائم ہے فرمایا دو مینے تو جے راتا نو سٹے نا کرے تو مینہ آن جاندہ بیچی پورا ہو جاندہ ہے راتا نو آرام نہ کرے تو ایک مینے لا آن جاندہ عدرت صدیق اکبر نواندہ ہے جے کوئی آنکھے میں رات و رات چلے مسجد حرام تو اکساتھ پھر پہلا دو جاتی جے چوتھے پنجھ میں چھے میں سکتے مان لا مکاندی اب لندیا تو اوکے آیا تو واپس آیا تو کنڈی گلدی روی بسترہ گرم روی پانی چالدہ روی انجہ ہو سکتا ہے حضرت صدیق آنکھے جے کوئی آنکھے نہ جے خواب ہون دی تو پچھن دی تو اڈے مولوی جی ابو نو لوڑکا دی جے خواب ہون دی تو پچھن دی لوڑکا دی تو سہنو نہ پوچھو اپنے اببا جی نو دی پچھو تو دی خواب پچھن گئے سو یا زہر دا جسمانی میراج پچھن گئے سو حضرت صدیق اکبر نے آکھا جے کوئی آنکھے نہ جا سکتے نہ یا سکتے ابو جال نے پتا کی کیتا صدیق جیدہ تو کلمہ پڑھنے ہیں اترا یار نکھ محمد ححمد صلی اللہ علیہ وسلم اے انہیں آنکھے آئی حضرت صدیق اکبر بھی اگر مسکران لگ بے مسکران کی انہیں بوچھا اللہ جے کوئی آکھے تو نہیں ہو سکتا جے یہاں رکھے محبوب جہاں بھی سکتے او آوی سکتا ہے داتا ساتھی نگری جھرین والا سوفی ٹائپ ناد آزم جشنی بڑے کمال دی ترجمانی کر گیا ہے ہمی آکھے تو ہوں جے ہم میرا محبوب بن ڈی تھا جنو بیکھ دے اے چن شرمہ آوے اے جے یا جاوے اے جنو بیکھ دے اے جنو بیکھ دے ہاتھ نہ لے پھلا دے ہاتھ پھلا دو ود ود جا آوے تجھتے رکھے اے جنو بیکھ دے اے جنو بیکھ دے سبحان اللہ سبحان اللہ عزور پاک دی میرا آج ہے پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کر رہی اپنے خاص و خاص بندے کو جو لے گیا رات کے مختصر حصہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصہ کے ساتھ رات دے تھوڑے جے حصے وچھے کنے حصے وچھے راب نے تے پوری رات دی گل کیتی نہیں مولوی جی تو ساں خواب یہ ڈیلمی پا لے گیا آہ 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 مسجد با لے گئے جدے اردہ گردہ ساڑھیاں نشانیاں بھی نہیں تے برکتانی مفسرین کرام لے گیا مسجد دی اندر دی گالے نہیں بار دی گالے او تھے نبیان تے ولیاں دیاں کبرانے او تھے مغروع ہے او تھے بھی نم دینے اللہ اکبر او نبیان تے ولیاں دیاں کبرانے ہے اونا کبرانو اللہ نے اپنیاں نشانیاں آکے چشتی ہے نا اے تھے بیسی بھی نہیں یلدہ ڈی سی دیاں دو کھنے چشتی دیاں چھے نہیں تے جی ڈی سی دیاں چھے نہیں چشتی دیاں بارہ نہیں انہوں پتا اے دیا کہ گالے ہنگ دی ساڑھے سامنے کو زرہ کو رکت بھی کارشنے ساں پتا ہوں دے کیوں اچھا توجہ ہوئے او بڑی قابل اللہ اللہ بڑی توجہ مراج شریف ایک دفعہ کھدنا سبحان اللہ اے دو ترے بندے وچوں نہیں بولے اے ہونہ نہ بولے تو میں تقریب چھڑ دی نہیں میں انہوں دے کولا آ جانے انہوں کھڑیا کرنے دعا کنوت بھی سننی نماز جنازہ بھی پورا ہی سننے اللہ میں کھوڑے نہیں سی اسی اس مسجد والا کہتی تیر 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 زاڑی نشانی اور زاڑیاں برکتانے اتھے نبیان تے ولیان تے اللہ نے کبران اپنے نشانیاں آکھے اسی پیران تے نبیان تے کبران تے ایمین جان دے رابدیاں برکتان تے نزول ہو رہی ہے جے ایک دا برکت چھٹا ساڑھے تے بھی پہ جائے تے زندگیاں دا مول نہیں پہ جان دا لیکن تو اٹھے گے اتھے نفذ پیر اتھے ایک گلب بطور تبلیغ اے وے کھو پیران دے چاہت چھٹ دے کدھلے بھی قرآن دی اس پیران دے چھٹ چھٹ بڑا توڑا دل کرے نا پیر دے چھٹ او پیر ولی کامل دے چھٹ کرو جن اللہ یاد آئے کون یاد آئے اللہ یاد بس دے چھٹ او پیر او ولی جن اللہ یاد آئے اینے کو ہاتھ کدی ماں پہ دے تُسا چمع ہو نا فر وکھو رب دیا رحمت در نزول کی نہ ہوتا حضرات توجہ دیا جے بڑی مہربانی رب یہ عالم نہیں ارشاد فرمایا میرے پیارے جبریل جی رب دے جلیل فرمایا آسمان سجاد جن سجاد حوران گل مہان نکے پشا کا بدل لو انتظامات کرا دے مولا آج کی خون آئے فرمایا آج یار دی یار نل ملاقات غون ہونی آج یار دی یار نل ملاقات ہونی اللہ حوت پر کبیرہ کائنات مسلمان انتظام آت کروا دی تے ایمان کا انتظام ہو گئے نہیں اللہ فرمایا جبریل ستر ہزار پر آتی لے جا جنت وچ ایک براغ لے جا جبریل نے براغ تور دی تے جنت میں چاہیا اگر براغ جشن کر رہ نے ایک براغ ایک جبریل قریب ہو کیان دے اے پرا کال کی ماجر سارے جشن منا رہے نے تو بڑا غم زدہ پیا لگ نے اے جشن منا رہے نے کسے نو حسن تے مان کسے نو چال تے مان کسے نو رفتار تے مان کسے نو انداست ادا تے مان پر مہ کو جی اے میرا دل پری سو ہونا اے میں کی کن یس نو اے با ما ہو میرے میرے او بڑی دن آہی پا میں لگ کی وسیل اے با ما ہو نام سون تے نا کن بل تے کس طرح یار من نام ہو یار پا ہن یہ فکر ردی لے بچی کی تے رو دی نام مار اے جام ہو آہی 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 جدن دا سنیا نا ہیک سواری آہی تھو لجائی جانی آہی 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 میری ایڈی قسمت پی تھو جبریل اردی کی تی مولا اے تیرے نبی دے فراق بیچ رو یا تی حضر بھی رو رہی غم زدہ رب عالم نے فرما یا جبریل جڑا یا ہر دے فراق بیچ رو سانو بڑا چنگا لگ دائے نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ گوسیہ اللہ محمد چار یار حاج خاج خط فری حاج فری آحسن جڑا میرے یار دے فراق بیچ رو مینو بڑا چنگا لگ دے مینو بڑا چنگا لگ دے اینو یار دی سواری باس دے پسند کر لے اوہ لوکوں بولا موسا دے رین والی نبی تیوانی دے مستانی گھرا کرویا رہن دا پل پہ گیا رہن جے کالے رنگ دا اوہ بلال رویا جیدے پیرد یا بیا یا بھٹیا یانے چپٹی ناک والا زیادہ غبشی صفت غلام حضرات بڑیا مارا کھا دیا جیسا نمفا چھلا گئے ہٹیا نظر آن لگ بیا گوشت یا بوٹیا الو تھڑے دی شکل بچنم کا لگ بیا اوہ لوگوں جناب صدی جی اکبر رضی اللہ و اللہ نے خرید کے مصطفیٰ قدمت لیا کے ازاد کر دیتا حضور نے اٹھایا سینے نہ لایا لائے کے فیر فرمایا اے بلال چپ کر جاؤ تیرے رون دا اے ملک پہ گیا اے سونیا میرے رون دا ملک کی پیائے فرمایا بلال اج میں محمد اعلان کیا کرنا جنت سب تو پہلا میرا بلال داخل ہو دے گا حضور جے بلال رویا رون دا بلے پیا جنت پہلا ٹیگٹ لب گیا حضور تے بلال ارض کی تی حضور کی حضور تے بوب کر تو پہلے میں جا مانگا ہاں پلال تو حضور حضور عدرت عمر حضور تشمان مولا لی تو بہلے ہاں پلال تو جائے گا لچ پالا کیا تو آٹے دنی پہلا فرمایا ہاں ہاں پلال میں سباری تھے سبار رو مانگا اویو دیا لگاما تیرے خات وچ ہونگیا تو غلام بن کے پہلا جائے گا میں آقا بن کے پہلا جا گا نعرہ تکبیر نعرہ نسالت نعرہ نسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اللہ محمد چار یار خاجہ کتب فری آس زندہ آفاد زندہ آفاد زندہ آفاد آج مولوی اندرہ نبی کو اختیار نہیں ملا کو گل کر کے ویک تے سہی قرآن تی کیڑی آئی تے جیدے حبا کے جنت پہلی ٹگٹ بلال مو دیو اندر قرآن چیتے نہیں آیا میں گیا کو یہ دیس قدسی اندر نہیں تو میں کہ پھر مان اللہ کیا جنت میں بنائی مالک محمد نو بنائی وارث ہو دی اولاد نو بنائی پھون سون تیری مرضی ہے کسی نو پہلی ٹگٹ دے دو جی دے تی جی دے پڑھو در صل اللہ علیہ و آلہ صل اللہ علیہ و آلہ برا کرو یا رون دا مل کے حضور دی سواری لئی منتخف کر لیا گیا تے جی بلال رویا تے جنت دا پیلا ٹگٹ جنت دا پیلا ٹگٹ ایک جنہ یو دی نبی دی بیٹھا چی بیٹھا ہی نہیں حضور دی بار گا جی دی را لگ گا ہی نہیں کرن دا پاس یہ دار رہی حضرات اونٹ پکریاں چلا گئی اپنی ماں دا پیٹ برد اپنا پیٹ برد شام نو کھانا تیار کر گئے مو ویچ لک میں چبا چبا گئے اپنی ماں نو کھلا رہی تے کھلا دیا کھلا دیا اکھا میں چانسو دی خدار لگ گئی ماں نے پچھا پترا رون دی بجا کی اے اممہ جی میں نو حضور دی یاد پیش دان دی حضور دا عشق صدار حضرت سلدہ نے باہو بولے علی فی اللہ اے چم بی دی پوٹی اے میرے من لیچ مرشد الہ آئی ہوں اندر پوٹی اے مشی کم چایا جی میں جان پھلڑ دے آئی ہوں جی میں مرشد کا مل باہو جی میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں صدقے تو ہڈے دوں تو آنو دے کین دی لوڑ ہی نہیں پیو چی پڑھو پیلا پینڈے پنجاب چھ جن انو کیم دی لوڑ نہیں انجل لگ دے پیان تو آڈے پڑھو ہم تو کہ جی میں قیامت آلہ دن جنت دیا ٹھکٹا کھلیا کھلیا پیلی تو ہڈے پیلی ہڈے بغیر اے موشی کم چایا لگات آگے نا تو مان دی پتر خیر ہے نا بار گیا سا تو جی پتر تا چیرہ اترے ہو گیا تو مان منجی نہیں سجد اپنی در دل نہیں بین دی اٹھ بین ما صد کے جائی کی گل چیرہ اترے خیر تی گل دس میں نو جل دی کر خیر سل بھول کھل کر اے ماما نو لاد دا دکھ برداد بیٹی دا دکھ برداشت رئی کر دی پر جی دا پتر روند ہو وی آواز دے نال شسکی یا پجی یا ہون تے ما سم نے ہو وی مان یا کیا پتر چھپ گھر جاؤ کل دن چڑھے گا جائیں چار پیر اجازت ہی عزور گل ملے مل نہیں جلدی واپس آ جائیں جی اممہ جی اکم دی تمیل کرنگا رات کڑی یاد مدینہ چھے انہوں جنہیں حاجت جانا ہوئے عمرت جانا ہوئے جدن ویزا پکا ہوجے نیندرہ نہیں ہن دی ساری رات مدینہ دی یاد چھے صبح فجر پڑی ماد پیر چھ میں ناشتہ کرایا اجازت لئی تو روپے مدینہ دی رام آج خیال نا مدینہ سوچا مدینہ تصبر مدینہ نظران دے مدینہ لپا مدینہ حضرات دل مدینہ زبان دے مدینہ میں کر مدینہ مل مو تے آقا دن یاد کر میں کر مدینہ مو تے آقا دن یاد کر نا میں تو انہوں نہیں آکھ آتے چک ہو اے جو تو تس اپنی مرضی نہ آتے چک دی ہو نا بندے نہیں بول دے اندرو حسین دے نانے دا دی تا یا ایمان بیا بول دا ہے میں کر مدینہ مل مو تے آقا دن یاد کر رہ میں کر مدینہ مل مو کر نا منو دشنا اے غرب سے تُو دے آقا دن یاد کر رہ میں گھر کے مدینہ مل مو حضرت ویسے کرنی چل دیا چل دیا چل دیا چل دیا مدینہ شریف پہنچے تے میری تے تو آڑی امہ جان امہ شاہ صدیقہ صدیقہ کائنات دے دروازہ کھڑ کھٹایا امہ جان نے پجیا کہانے میں مسافر غلام عزور دن نوکر دیوانا مصدہ نا آشق عزور تے کرنی تے مسج انتظار کرو عزور ان کے ملاقات کر کے جائے عزور تو ویسے کرنی دیا اکھا چو انسون نکل دی کہ مان اکھے جی حضور کار ملے تے مل نہیں رم اچ نا انتظار نہ کریں اڑی کی نہ ہے تے رو پہ دے رو کے انگر اممہ جی میری ملے اممہ جان حضور اڑ گئے تے آکھی آج سون آج کرن چو ایسا یا سلام عرض کر کے چلا گیا کائنات مسلمان آج چھوڑا 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 حضور آئیت فرمایا ای آشا آج میں نوگلیاں بازار چھوڑا اپنے یار دے لنگن دی خشبوں پی یوں دی آرہ تقدیر نعرہ دی سالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ گوسیا تاج دار ختم نبول تاج دار ختم نبول لبئی 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 یا رسول لبئی 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 یا رسول اللہ لبئی لبئی نعرہ رسول ادرا تو ویسے کرنی دے چلے گے حضور آئی جیہ کا ایک غلام کرم دا باسی ناؤ دا ویس گند میران دے اونٹ دے کھل دے لباس اللہ سلام ارز کر کے چلا گئی آندا میری مہان چار پیاریاں دی اجازت دی تی سی اوے لوکو بھولا موسا دے رین والی نوید صاحب مئیم صاحب جناب حاج بلال صاحب دی تابت چما ہونا لی علماء دی مجود گی بیٹھ را لی سنو ذرا حضور فوری مصد بے چائے فرمایا سغاب جاؤ اے نا گلیاں بزارہ میں چھ پھیل جاؤ اوے ایس نامی شخص لپے اوہ نو آخ آجے روک جا روک جا روک جا تینو اللہ دا رسول بیا روک نارا تکبیر نارا تکبیر نارا رسال نارا رسال شہرہ ود دو مرحبا آمد مصطفی مرحبا مرحبا چہرہ ود دو مرحبا مرحبا اصحاب وعال مصطفی زندہ فضل و کمال مصطفی زندہ نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام علماء حق اہل سنت ادرات توجہ دیار صحابہ گلیاں بدارا جی پھیل گئی تلاش کر کر کے واپس آگئی اے سونیا بلال نامی شخص نہیں لپا میرے کریم نبی اٹھ کے کھلو گئی میرے نبی دل 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 گوھ 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 ہاتھ چک لینے کرن شہر وال مو کر لیے تک کیا کیا میرے نبی نے مولا میرے یار دے شہر کرن دی خیر ہو اللہ میرے یار دے شہر کرن دی خیر سہا باہر سونیا مشرق مغرب شمال جنوب والے مدینے دی خیر عرشی فرشی مدینے دی خیر میں مانگ دینے تسی کرن دی شہر دی خیر دی دعا او تھے پاہ نے فرمایا اسے غبا او تھے مانگ حب دار اپنی مانگ خدمت گزار او میرا یار میرے فراد دے چرون دا رہی دے او دا رونا دے مانگ خدمت کرن منو بڑا پسند یا یہا اے او او اے سر رویا پھر رون دا مول پھیا محبوب نے یار دے شہر چیرا کر کے سینہ علم نشرا کر کے خیر دی دعا مانگ جبا ہی توڑ دی تھا جنہ حضور توفہ کرن جنہ سرکار توفہ کرن میرے توڑے پیر دی کوئی گل نہیں صرف آجے پیر صاحب آجے آجے دکان دے جانا ہی نہیں سی بس ان کر گیا میں بیٹھا سا کار پیر آجے او کدی میں خلیفہ آجے جنہ پیر آجے آجے جنہ توفہ مصطفی جب آجائے ساری کائنات مدینہ دی خیر پی مانگ دی نا کہ مدینہ ہی واسطہ رو ہے محبوب جو تھے ہو آشک دی دی بانی دی کفیت کی ہے کہ صدا وسیدہ رب میرا دبارہ یا رسول اللہ صدا وسیدہ رب میرا دبارہ مردی مردی پڑا ماشاءاللہ زبان پر قتالی ہو جائے گی صدا وسیدہ میرا دبارہ صدا وسیدہ رب میرا دبارہ یا رسول اللہ جتے ہوندے غریب آدھا گزارہ سلاللہ ہو جے براک رویا تے رون دا مل پہ جے بلال رویا تے رون دا جے اویسے کرنی رویا تے رون دا سجنا تم ہی کدھی رویا کر دنیا دنیا دار جدو آرام تے بستر پہ لیٹ گن توں قدی مسلح لال لیا کر اشاد نماز پڑھ کر رات جدو سارے سونج جن پھر اٹھ پہ آ کر کدھی دو نفل پڑھ کے صرف دو آنسو کر امان جائے گا حضور آن دنیا میں نو بچیاں دی آتا بڑیاں پساند لیں سیابانو بڑا تاجب ہوئے بچے انہ دیں آتا حضور سرکار کھڑی کھڑی عادت پساند فرمایا جدو بچے لڑ دے رہے کھیڑ دیا کھیڑ دیا کسے حضور آن دن انہ دی سلح انجدی ہوں دی پریاں نہیں پینچائد نہیں پینچائد سلح بھی انجدی ہوں دی کہ انہ دے دلان حسد بھی نہیں رہی دا کینا میں نہیں رہی بھوگت بھی نہیں رہی دا انجدی لگے مطلب ہے کہ مسلمان نا تمہیں آپس بچے حضور نے فرمایا مومن آپس بھائی بھائی نے کدھی کمی پیش ہو جائے انجدی سلح کریا کرو جی میں تقرار لڑائی ہو یو حضور نے فرمایا مین کو حور لی عادت بڑی پسند دی حضور فرمایا جی دا بچہ اپنے والد دے کلوں کوئی چیز مانگ دے اگو ماں نہیں دے بچہ رون لگ آخر اپنی گل منوا لئے حضور فرما دے بچہ رو رو کی آخر اپنی گل منوا لئے سجنہ تم ہی کدھی اپنے مالک کے رو دے سہی رونا دیرا کم ہے پھر من جانا اے محمد دے خدا دا کم نعرہ تقبی نعرہ دی سال نعرہ تحقی نعرہ حیجری اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ کتب فری اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ کتب فری تاجدار ختم نبو زندہ بات زندہ ادرات توجہ ہوئے سجنہ تم ہی کدھی رو او دی یاد وچ ازور دی عشق وچ کھڑی دے تاجدار نے رون دی گل بڑی سونے گی تھی کھڑی دا تاجدار محمد آن دنے رون دل دی اے مہل دو آوے محمد تاجدار تاجدار اللہ براک لے کے آگیا تیرا نبی اندر حضرت امہانی دے کر ارام کر رہے نہیں کنڈی لگی دروازہ باندھا کنڈا کھڑکا ماں فرمایا نہیں آواز دیا فرمایا نہیں فرمایا چھاتوی چو سراخ کر اندر جا چھاتوی سراخ کر اندر جا اندر جا اپنی ہستی مکا میں مکا پارس میں اندر جا انہیں سراخ کیتا اندر آ گیا ستا کو ٹھینو تالہ لگا ہوتے تھے ملک الموت آجے تالے کھلوان دی لوڑ پہن دی انہوں اندر پہ سراخ کر تسی سمجھے ہی نہیں آئی من ایک مولوی یا اندر آئیڈا بسترانے چکے آئیڈی لمی داری ہے منہوں نے سی پتا میں سمجھا رہے سیکھی اے ننکانے ٹھوڑ جائی میں تکلیر کریں گیا شیخ علی مسید بڑے بڑے شیخ نے ننکانے اللہ دی قسم صحیح شیخ جنہیں ویخنے ان انکانے جائے صحیح جنمن شیخ نے جنمن شیخ حانی مسید علی شیخ ان تو بڑی معافیہ مانگ دیں باسکار ساڑھا بڑا تعرف تو پورے پاکستان چکرائے ان ساڑھی جان چھڑ دے میں کر نہیں جڑا چشتی نہ لے کر دفعہ کرے ساری عمر پر ہے صحیح جنمن شیخ نے اچھا اچھا اوہ میں ارد کر رہا ہم انہیں ایک مولی صاحب ملے پر اوہ ناکھیا جی ہم ایک ہے انہیں بندے جان لے انہیں ڈیڈی لمی داری اوہ ڈیڈی پاکستان چشتی صاحب اے سکھ جی ننکانے سکھ پڑے نا اوہ تے آجو گئے انہوں دا گردوارہ اچھا میں کہا اچھا اے تقریر ایک جگر کی تھی اترکہ مولی ملے پر اڈی لمی داری میں نے انہوں دا چشتی صاحب تقریر کی تھی کہ اے ڈی کو شراخ وچھو جبریل اندر آگیا ہے اوہ تے تینے پارنے ایک کھول لیتے مشرق جاندہ ہے دوجہ کھولے مغرب جاندہ ہے اے ڈیڈی شراخ چاہ اندر میں بے وکوف لے تیرا نظریہ بڑا غلط ہے تو جڑی گالپ پوچھنا ہے نا بیاد جلسے جدہ سنالی نہیں میں کیا کمینے آئے کلیاں بے کے پوچھیں اے ڈی کو شراخ چاہ اندر کی میں آیا کلیاں پوچھیں تینے ہوئیں جی تھی مور لاما کا تو گالک کرن جو گا نہیں رہے گا میں کیا جبریل اندر آگیا سرا کر گئی تیرز کی تھی مولا تیرا نبی چاتر لے کے آرام پیا کر دے چاتر سرکاماں حلاماں آواز دیاں فرمایا نہیں مولا کی کران فرمایا یا جبریل کپل کا دمائی ہے میرے یار دے پیر چوم جبریل نے پیر چوم میں دے چوم کے پتا کیا میں مولا آج پتا لگائے تو میرے ہوتھنڈے کیوں بنائے نے کفوری ہوتھ کیوں بنائے نے منو بنان تو نہیں پہلا تو یار دی میں راج دا پروگرام بنایا سی تے منو بنان لگیا میرے ہوتھنڈے میں چھتھنڈک رکھ دی دیا کہ میرے آج دی رات ہونی ہے یار نے آرام کر دیا ہونے تے جبریل میں پیری پواں گے یار دے پیر چومانے انہیں اکھیا نہ جنتی شاعر دیا کاسی نہ جنتی نہ جنتی کی کلیوں میں دیکھا مزاجوں محمد کی کلیوں میں دیکھا سلاللہ سرکار بیدار ہوئے اے داستان بڑی طویلے بس اشارہ تھا تین چار منٹے دیتے تو اڑھے لینے نے پھر ایک اے ندیہ کافی فرمیشہ نے ایک اور پوری کر کے بچ چھوٹی تو وجہ ہوئے حضور تیار ہوئے زلفانو کی تی کنگی اتے لائی دستار وجود چے جبہ زیبے تن سونا تیار ہو کے جیدو آیا نبار سرکار ٹورن تے زلفان ہلن ہاں زلفان پا نو پتا فر ہون سرکار دیا اللہ آخر تے گولڑوی پیر میرے لشاہ لے رہا آپ نے بڑے کمال دی گل کی دی آپ نے آکھی ایک کوئی زلفان چھلے او چھلے سارا جگہ سونا ہے میرے آگ کا باک تھلے اوہ تھلے اکدرہ سارے سبحان اللہ سرکار آئے جبریل نے مہارا بھاڑ لی حضور سواری تھے سرکار رکاب تے قدم رکھن لگے قدم مبارک پیشاں کر لیا جبریل نے زکیتی سونا کیوں اکھا چانس ہوا آگئے فرمایا جبریل اج میرے واسطے تے براک آیا ہے لیکن کل جدو میری گناہ گار امت اٹھے گی ربی عالم نے فرمایا محبوب انتظامات مکمل نے ساری کائنات ارہام پی کر دیئے تسی ارشان تے آ جاؤ ازا پاڑی امت واسطے بھی براکاندہ انتظام کیتا ہویا ہے آ جاؤ ادرات توجہ ہوئے سرکار دی میراج لا مخاندیاں بلندیاں تے جلوہ خدا بندی چھے ایک جنہ اووی یہ کہ چولی صدیق اکبر دی ویچ چیرہ مصطفی تے صدیق میراج بیچے صدیق میراج بیچے دیدار ہو رہے ہیں اس نے جمال مصطفی اچھا عزور دی میراج جلوہ خدا تے صدیق دی میراج جلوہ مصطفی سب نے ڈنگ بھی مار دیتا ہے پر اڈی پیشا نہیں کیتی کیونکہ صدیق میراج بیچے صدیق اکبر میراج بیچنے شدی کے پاک دی میراج ہے ایک جنہ اووی یہ حضرات سورج ڈوب گیا نبی ارام پہ کر دے نہیں تے گود کی دیئے شیرِ خدا مشکل کشا تاجدارِ حلطا اصد اللہ یا دل اللہ کان حضرتِ مولا علی حضرتِ محلہ نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری ہاتھ اچھے ہوئے سینہ چھوڑا ہوئے ایسے آنے بندے بیٹھے ہو انتے جوانہ نمی بڑی عقل شعور آگئی ہے انتے علیم بڑی آم ہے ہر بندہ ہی ہر جوان ہی ہر بچہ ہی ان بڑا کابل ہے انتے بچہ پیدا پاچ انتے موبیل ہوتا پہلا آیا انتے انہی جاچ منوں نہیں دے اینا بابیاں نوں نہیں انہی جنہی دھاڑے بچیاں نوں ہیں اچھا کلے کمپیوٹر دے بیٹھے بھی نہیں پھر بھی انہوں سارا ہی بتایا اللہ ہی جانے اچھا توجہ ہوئے بڑی تلیم آم ہے لیکن توجہ ہوئے بڑی کابل ہے آمدینے انڈ چنگا ہونا چاہیے انڈ پاہ میں یاری دا ہوئے انڈ پاہ میں دکان داری دا ہوئے انڈ پاہ میں رشتے داری دا ہوئے انڈ پاہ میں زندگی دا ہوئے انڈ پاہ میں مافہ دا ہوئے میں بالکل اختتامی موڑ والا ہوں تو اڈے ہونا ہاتھ ہونا آئی تھے بزرگاں نہیں کہہ رہے ہیں نوجوانہ نوں ہاتھ آئی تھے سینہ آئی تھے پاک علی دا نارا مسید دیا دیوارا میں گواہ ہون عاشقہ نے پاک علی دا نا لے آئے میں کدہ نا لے آئے ہیں جناب حضرت محالہ علی حضرت محالہ ایس طرح تو سننا انہوں میرا دل کر دیا تو اڈوں پانچ ساتھ دفعہ نادرہ پکا کر آلا تاکہ پھر ایک دو گال حضرت محالہ علی دی کریئے تے جاستہ لفی اے کوئی عام جنا نہیں اے او جنہ جنہ ارادہ کر کے آئے کہ دنیا تے جاماتے آنکھ کھولا پہلی نظر مصطفیٰ تپوے او دا نا محالہ علی اے اوہے لوکوں جنہیں پہلی نظر کھولی تو چیرہ اے بدو ہاوے کی ہے او دا نا محالہ علی اے حضرت جنہوں نبی نے اپنی زبان چسائی ہے او دا نا محالہ علی اے اوہے نا کانس اللہ جی دی پرورش میرے رسول نے آپ کی دیئے او دا نا محالہ علی اے جنہوں نبی نے آپ پروان چڑھایا ہے او دا نا محالہ علی اے اوہے لوکوں جنہیں مکہ ویچ کافران دیکھ لوگے اللہ دی تو ہید تے نبی دی رسالت اے قرار کی دے سب تو پہلا پچھیا چھو دا نا محالہ علی اے اوہے لوکوں جنہیں پاک نبی دے پچھے سب تو پہلا نماز پچھ مات پڑھئے حضرت اخدہ جد القبرہ دے نال او دا نا محالہ علی اے جنہوں ہجرہ تیران نبی اپنے پس تر عطا کی تے او دا نا محالہ علی اے مکہ دیاں مانتا جی دے سپرد کی تیارے او دا نا محالہ علی اے تھکے تو یکے بندے نہ بولو علی دیا شکتے دھیوانے خلقہ راشدین مستانے بولو او دا نا محالہ علی اے اوہے لوکوں جنہیں پدر ویچتو ہو کافر زبا کر کے اسلام دا نعرہ ماری ہے او دا نا محالہ علی اے اوہے جنہیں خیبر اکھار کے پھینکی ہے او دا نا محالہ علی اے اوہے مسلمانوں جنہیں مرحبنوں ترمیان ویچھر رکھ کے چیریے او دا نا محالہ علی اے جنہوں نبی نے اپنی افضل ترین بیٹی چوتھی شابزادی اوہے جنہیں مبارک دے دیتی ہے اوہے نا محالہ علی اے اوہے ستائے مکہ والے دے نبی نے اوہے چکا پہ دے جنہوں کندیاں دے اچھک کے اچھا دیتائے اوہے نا محالہ علی اے اوہے لوکوں جنہیں پدرہ کربلا بسا کے اوہے قیامت تک دے مشلمانہ دا ایمان پچایا ہے اوہے بولونا اوہے دا نا محالہ نارے حیدری حسن حسین دا باپا جانی حیدر جگویچ حیلا سانی اے ولیان دا سردار تے افسر ہاتھ چوک کے کہنے حیدر 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 نارے حیدری حیدری سورہ دوپ گیا سورہ دوپ گیا چہرہ مصطفیٰ پاک علی دی گودویچ حضرت علی دی اکھن نام انسو بگے چہرہ مصطفیٰ ایک کرویچ اندوں صرف پرشان ہوئے حضور دیا کھلی فرمایا علی کیوں پرشان ہو حضور حصر دی نماز قضا ہو گئی ہے فرمایا قضا پڑنیا کے ادا اللہ مصطفیٰ 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 او بھی اہنے لوگ جڑے آنے میں بیک ہوئی جی حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان نے مسلحہ کھولے حضرت علی نے کہا سونے آج ادا پڑنی کذاب پڑ لی نہ ہو جانی لیکن لوگ کا کہنا ہے جڑا علی نبی دی اندیاں کذاب پڑ دے اوہ ابو بکر عمر عثمان دے مگر وقتی نماز محول دی بیدہ تو پڑ لی کرا کے لٹائی علی نے علی نے کہا سونے آج بھی ادا پڑے گا تیرے یاران دے پچھے بھی اکو دفعی ادا پڑے گا تاکہ کسے نو گل کرن دا موقع ہی ان ادھے وچ بڑے نکات نے لیکن اے تمہیں بیان نہیں کریں ان سنو در کوئی ایسا مقام نہیں نبی خدا دی تغیید تیرے اپنی رسالت تیرے دعب دے وچ بے کھو دے تا علی علی اچھی کہلو تا علی پدر دا مقام بے کھو دے تا حضرات خیبر بچ بے کھو دے تا اے لوکا بشتر رسول دے امانت دار بے کھو دے تا علی اے لوکا پاک زہرہ تا شوگر بے کھو دے تا علی حضرات فتح مقادہ عظیم سپاہ سلار بے کھو تا علی تا یسی غلامی گھر کیا نیا قوام مدینہ کی غل غلی ہے جیتے بھی دیکھو اللہ علی 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 ہے جیتے بھی دیکھو علی علی ہے جیتے بھی دیکھو نارا حیدری بس تجھے شیر ان پڑھو قوام مدینہ کی غل خلی ہے جیتے بھی دیکھو اسی پاک علی دے بھی غلام اسی پاک زہرہ دے بھی عقیدت مند غلام اسی حضرت حسن دے بھی غلام اسی مولا حسین دے بھی غلام اسی سار سیابان محبت کرنے آل رسول اسی مبدت کرنے مبدت کر کر کی اسی اپنی مبدت ظاہر بھی کرنے یا اے لوگ سنا میں سمیٹل لگا بڑی قابل ساٹھی مبدت ظاہر کے سنداد محبت این قرآن فرمان مطابق حضور فرمایا دو چیز چھڑ چلیا ایک قرآن دوسری اپنی اہل بید قرآن تی اہل بید اتام 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 گمران ہوئے گا اصحاب نجوم میری اصحاب آسمان دے ستاریاں دی منند اے ساٹھے راق پر رہنمان اہل بید ساٹھی مبدت اے سوا سجی کریا کریا بستی بستی ساخری مبدت جڑی ظاہر کر کے کہہ رہی آزمت ہے آ لے نبی بھول نجان آ لوگو آزمت آ لے نبی بھول نجان آ آ آ آ آ آ آ آ لوگو آ آ دیکھنا غیر کی باتوں میں نیانا لوگو گھر کوئی پوچھے بتا سب بھی تیرا تعرف کیا گئے اے کوئی تعرف کرانے کہ میں گدا ہے در زہرہ میں گدا ہے در زہرہ ہوں بتا نہ لوگو کہہ لو سارے میں گدا ہے در زہرہ میں گدا ہے در زہرہ ہوں بتا نہ اللہ تعالی میری دوڑی حضرت قبول فرمائے